بسم اللہ الرحمن الرحیم دور سے جو ہے معیشت خراب ہوئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک سے پانسو یونٹ تک بچھلی استعمال کرنے والوں کے لیے فی یونٹ چودہ روپے کمی کرتی ہے اور یہ ریلیف صوبے کے عوام کو دیا جائے گا جبکہ وزر خارجہ ساگڈار صاحب نے فیض حمیر صاحب کی گرفتاری کو موجزہ قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ بھی دیکھر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود اسلام کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے پنجاب کے عوام کے لیے بجلی کے بلوں میں ردیف کا اعلان کرت کیا ہے کیا کافی عرصے کے بعد نواز شریف صاحب آ جائے اور انہوں نے جو ہے وہ مختصر بات کی اور زیادہ ان کا فوکس جو تھا وہ اسی اعلان پہ تھا جو بجلی کے والے سے انہوں نے پنجاب آہ میں جو بجلی کے بل کم کرنے کا انہوں نے اعلان کیا حافظ نعیم صاحب نے مطالبہ کیا کہ اس کو پورے ملک میں کیا جائے اور شہباز شریف صاحب چند روز پہلے کہہ چکے ہیں کہ پورے ملک میں وہ اعلان کریں گے تو ان اعلانات کا ہمیں انتظار ہے باقی جو ہے وہ گرفتاریاں آج بھی ہو رہی ہیں اور فیض عمید صاحب کے کا کوئی پورا کا پورا شاید ان کی ان کا کوئی نیکسس ہے یا ان کے اید گرد لوگ بہت سارے پکڑے جا رہے ہیں اور وہ سارا معاملہ ہے لیکن یہ بات آگے بڑھے گی یہ جو معاملہ ہے یہ ایک خاص وقت تک ہی جائے گا جنرل فیض عمید نیکسس پورا اور بڑی حیران بات ہے میں اس کو جتنا سوچ ہوئے ہیں کہ جنرل فیض عمید جو ہیں وہ ایک پیرلل کوئی سسٹم رن کر رہتے ہیں یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے جن کا جو ہے وہ خان صاحب سے رابطہ تھا یہ بڑی بہت ایک میں نے کل بھی بات کی تھی نے چوکا دینے والے انکشافات آنے والے دنوں میں جب بھی آتے ہیں پروف ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں چیزیں تو بڑی اس میں لیکن یہ اس سے بڑھ جائے گا معاملہ اس سے بڑھے گا اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ نتھی ہیں تو ایک کے اوپر یہاں سے تو وہ پھر دوسرے کے ساتھ بھی تیسرے کے ساتھ بھی یہ پورا جو ایک الیٹ سسٹم ہے وہ اس میں آتا جائے گا آتا جائے گا آتا جائے گا آتا جائے گا تو یہ آکراؤز دو بورڈ کی طرف معاملہ خود بخود آپ کو آنے والے دنوں میں جاتا ہوئے نظر آئے گا خود بخود مارک مائی ورڈز یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں آپ دیکھیں کہ ایک دم آئی پی پی آ رہے تھے پھر آئی پی پی تھوڑا پیچھے گئے یہ آگیا آگیا تو یہ سارے جو ہیں نا معاملات یہ ملک سب ہی ٹھیک ہوگا کہ جب اگر آکراؤز دو بورڈ پولیٹیکل اے پولیٹیکل ساری سائیڈز کو سائیڈ پر رکھ کے جو ہے نا ایک دفعہ ملک کو یہ معاشی دہشت گرنو سے دھو دیا جائے تو اس میں پھر اور پھر اس کے بعد سیاست نے کر کے سامنے آئے گی سیاست کے اوپر تو یہ نہیں ہو رہا نا یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ابھی تک جو گرستاری ہوئی ہیں یہ تو سیاست دان تو نہیں تھے تو یہ میرے خاصے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اور صرف سیاست دانوں کو ہونا بھی نہیں چاہیے یہ تو پورے ایک مکڑی کا جالا میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بہر طبقے کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور پھر غریب وروبا جو ہیں وہ اس طرح رہتے ہیں بیچ میں لیکن آج جو ہے وہ جو سب سے پریشان کن خبر ہے وہ آ رہی ہے آہ غزہ سے اور تمام روز جو ہے وہ کل بھی اور اس سے پہلے کے چند روز بھی اور وہ سب انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو مذاکرات ہیں جو کہ دوہا میں بہت مشکل سے دوبارہ شروع ہیں اور جن میں آہ عباس کامل ایجپ سے اور وہاں سے مساد کے سربراہ ڈیوید بارنیا اور قطر کا اس میں بہت اہم رول شنبت کے سربراہ ان کی اسرائیل کے فوج کے سربراہ جو نمائندے ہیں وہ یہ ساری شخصیات جو ہیں یہ دوہا میں موجود تھے لیکن تھوڑی دیر پہلے یہ مذاکرات اچانا ختم ہو گئے اچھا اچانا ختم ہو گئے اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے یہ وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اگر میں اس کو یہاں پہ دیکھوں تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے تالیس گھنٹوں میں دوہا میں ہماری یہ مصر امریکہ اور قطر یہ تینوں کی جانب سے ہیں جاری ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے نمائندے موجود تھے وہاں پہ بہت مضبط اور بہت سیریس اور کنسٹرکٹیو ٹیک ہے ایک مضبط محول میں ہوئی اور اس سے پہلے جو ہے وہ امریکہ نے دوہا ساری امریکہ نے مصر اور قطر کے ساتھ دونوں پارٹیز کو یعنی ہماس اور یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ہماس اور اسرائیل کا دونوں پارٹیز کو ایک اور پروپوزل پیش کیا ہے یعنی بریجنگ پروپوزل جو کہ اس جو بڑا پروپوزل تھا جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اکتیس مئی دوہزار چوبیس کو پیش کیا تھا اور سیکریری کاؤنسل کی ریزولویشن اس میں تھا اس کے اوپر ہی یعنی اس اس کے اندر آپ سمجھ لیں گے اسی کے ایک اور پروپوزل پیش کیا ہے اور یہ جو پروپوزل ہے اس پروپوزل بلز آن ایری آز او اگریمنٹ اوور دے پاسٹ ویک اچھا اور بریجز ریمیننگ گیپس ان دے مینٹ اگریمنٹ اوور دہ پاروں دے مینٹ اوور پریزیڈنٹ اوور دے مینٹ اوور دہ مینٹ ایسی اور اس کے بعد جو ہے وہ سینئر افیشلز from our government will reconvene in cairo before the end of the next week with the aim to conclude the deal under the terms put forward today اچھا leaders of the three countries نے یہ کہا کہ there is no future there is no further time to waste non-exclusive from any party for further delay it is the time to release the hostages the detainees begin the ceasefire implement disagreement یعنی اب جو ہے وہ جو اسرائیل کی team تھی وہ واپس طلبی پہنچ رہی ہے رات کو اور جو ہماس ہیں ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے کچھ در پہلے ہماس کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ جی ہمیں تو ہم مطلب انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ ceasefire نہیں ہو رہی تو اسرائیل جو ہے وہ اس نے دوبارہ اپنی جہریت اس کی جہری ہے اور اب یہ چونکہ توقع یہ تھی کہ یہ agreement جو ہے یہ sign ہو جائے گا یعنی یعنی یہ ہو جائے گا کہ ceasefire کم سے کم ہو جائے لیکن اب یہ گفتگو اگلے ہفتے جاری رہے گی اچھا اب اگلے ہفتے جاری رہے گی تو یہاں تو اسرائیل کو تو روک دیتے ہیں نا کم سے کم مطلب اس کو کم سے کم روک ان کو روک دیتے کہ بھئی آپ یہاں پہ قتل عام بند کر دیں اور جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ قتل عام بند کریں تو قتل عام تو بند نہیں ہوا اب یہاں جو ہے وہ دو تین باتیں ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو امیرے جو ولی اہد اور وزیر آزم آہ قطر ہیں جن کا بہت اہم رول ہے جو قطر تو بہت اس میں بہت ایک مشکل اور آپ سمجھیں کہ یہ آہ جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے نا یہ کوئی آسان نہیں ہے وہ بھی بڑی مشکل تھی جو سعودی ریبی اور ایوئی نے کروائی تھی جو جو اور ٹرکی نے جو یہ جو پریزنر ایک چینج ہوئے تھے امریکہ کے اور سوویٹ اونین اور سوری ریشیا کے درمیان لیکن یہ بہت مشکل آہ سفارت کاری ہو رہی ہے اب اس میں جو ہے وہ آہ تو ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جو آہ قطر کی طرف سے جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے آہ ایران سے اور ایران سے انہوں نے یہ ریکیسٹ کی ہے کہ اچھا ایران کا جو میڈیا ہے وہ اس کو اس طرح سے کوٹ کر رہا ہے کہ دونوں نے بات کی اور ایران نے اپنا بڑا اپنے بڑے سخت تحفظات قوم سے کہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس کو آپ آہ جو ہے وہ مطبع آہ جو ہم ہم تو بالکل بدلہ لیں گے اسماعیل ہانیاں کا بھی اور فلسطین کے اشیو پہ بھی جو طوفان اقصہ ہے ہمارا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ایران اپنے اسٹانس کے پر پڑا ہو گئے لیکن اس دوران جو بات آ رہی وہ یہ ہے کہ آہ جو واشنگٹن پوسٹ بریک کر رہا ہے پچیس میں سالہ ایڈیے سینسٹیو چیزیں ہیں تو بہتر ہے کہ ہم کوٹ کریں آہ قطر نے ایران سے کہا ہے کہ ہول آف اٹیک آن اسرائیل ہے سیس فائر ٹاکس آہ شو پرامس چونکہ بہتری آئی ہے اس لیے ایران سے کہا ہے کہ آپ جو ہے قطر کے طرف سے ان کے جو آہ ولی ہے تو وزیر آزم ہیں انہوں نے کہا ہے لیکن ایران کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے ان کی مہین نیوز ایجنسی چھبیس میں وہ کہہ رہی ہے کہ فارم منسٹرز نے سیس فائر کو ڈسکس کیا نہیں واشنگٹن پوس کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا گیا اچھا اسی دوران جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ قتل عام جاری ہے اپنی جگہ یہ صورتحال ذرا یعنی بگر گئی ہے یا بگر تو خیر بہت چکی ہے لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ اگلے ہفتہ یعنی وہاں اس کو رہ سکتے تھے اور رہ کے یہ گفتگو جاری رہتی کل تھی لیکن اب اگلا ہفتہ جو ہے یہ اب دن دوبارہ چار پانچ دن جو ہیں یہ دوبارہ پوری دنیا وہ تلوار کی دھار پہ کھڑی ہے کہ اب کیا ہوتا ہے حضب اللہ نے آج ایک ویڈیو ریلیس کیے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ساڑھے چار منٹ کی ہے اور وہ ساڑھے چار منٹ کی جو ویڈیو ہے انہوں نے یہ یہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس دوران حضب اللہ کی طرح سے ریلیس ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ سید حضب اللہ کی آواز ہے پیچھے اور یہ جو ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو ہے اس میں سرنگیں دکھائی گئی ہیں اس وقت جو سرنگوں کی جو پوزیشننگ ہے وہ اس وقت کی دکھائی گئی ہے اور یہ جو ان کا جو نام ہے جو ابھی ابھی ہم نے لکھا ہوا دیکھا بھی تھا وہ آہ اماد چار کے نام سے یہ سرنگ ہے اور یہ سرنگ کا سائز ایسا ہے کہ اس میں کئی موٹر سائیکلز اور ٹرک ایک ساتھ اس سرنگ میں ایک ہی وقت میں داخل ہو سکتے ہیں موٹر سائیکلز بھی اور ٹرکس بھی اور وہ ٹرکس جن کے اوپر جو ہے وہ اسلحہ یہ میزائلز ہیں یہ سرنگ ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ کوئی پل نہیں ہے سرنگ ہے یہ وہ ٹرنل ہے اور یہ ٹرنل جو ہے یہ اسرائیل کے نیچے ہے یہ غزہ کے یہ یہ کہیں تلویف کے نیچے کہیں ہیفہ کے نیچے یہ ٹرنلز کا سائز دیکھیں آپ یہ حزباللہ کی ٹرنلز ہیں جو آگے تک آئی ہوں گی ہیں اور اس میں ٹرک میزائلز کے ساتھ جا رہے ہیں یہ جو ٹرک ہے یہ میزائلز کے ساتھ ہے اس میں لائٹس ہیں اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اگر میں کوئی تھوڑا سو بڑا کریں تو میں آئیڈیا ہوگا کہ یہ اس کی اس کی سکیل کیا ہے یہ رات کے وقت یہ یہ آپ دیکھیں اس میں ٹیکنالوجی ہے یہ ان کی حزباللہ کی ایک سرنگ ہے بہت ساری سرنگوں میں سے ایک سرنگ ہے موٹر سائیکلز لائٹس ٹیکنالوجی وائ فائی سارا سسٹم اس میں اور ٹرک وہ ٹرک جن کے اوپر میزائلز جا رہے ہیں یہ میزائلز ہیں ٹیک ہے اور یہ جو ہے یہ یہ وہاں پہ یہ انہوں نے ریلیس کی ہے حزباللہ نے اور اس کے پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایک حدف ایک ایک نشانہ ایک ایک جگہ جو ہے اس کے اوپر میزائل اور یہ ساری جگہیں جو ہیں یہ بالکل ٹارگٹ ہے اچھا اب آپ یہ میں آگوا ہے اپ ڈیٹڈ یہ آپ کو ذرا سرنگیں دکھا دیں کہ یہ اپ ڈیٹڈ سرنگیں کیسی ہیں ٹیک ہے وہ دکھانا ذرا ضروری انتاظہ ہو اما چار کے نام سے یہ حزباللہ نے ریلیس کی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کی ڈیپلومیسی جو ہے اس وقت ایکٹیو ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو برطانیہ کے سیکٹر کھار جائیں ڈیویل لیمی وہ بھی اسرائیل اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مقبوضہ فلسطینی علاقے کہتا ہے وہ عجیب سا لگتا ہے حالانکہ مقبوضہ فلسطینی علاقے تو اسرائیل ہے مذہب لیکن بہرحال ہم کیا لفظ استعمال کریں وہ جو ہیں وہ جائیں گے یہاں پر جو ہے وہ مغربی کنارے بھی جا رہے ہیں فرانس اور فرانس کے وزیر خارجہ اور سیکٹر خارجہ برطانیہ انہوں نے آج جو ہے وہ ملقات کی ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ سے اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ امید ہے کہ ہم پر ایران حملہ کرے گا تو آپ جو ہے وہ جواب میں ہمارا صرف دفاع نہیں کریں گے بلکہ جواب میں ایران پر حملہ کر دیں گے وہ ٹھنڈا کرنے گئے تھے کہ محول کو ذرا وہ وہاں انہوں نے اپنا اکرونہ تھا انہوں شروع کیا ہوتا ہے اسرائیل میں اس کے بعد وہ یہاں پر بھی جائیں گے اس کے بعد سیکٹری بلنکن کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا سرکاری علامیہ تو نہیں آیا لیکن اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ وہ بھی اب مشہ کے بستہ آ رہے ہیں خود سیکٹری بلنکن اور وہ مصر انہوں نے پوسپن کر دیا تھا اپنا دور آ چند روز پہلے مصر اور وہ قطر اور اردن اور اسرائیل اور شاید سعودی اریبیا اور ابھی تک چونکہ سرکاری علامیہ نہیں آیا لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ سیکٹری بلنکن آ رہے ہیں خود تاکہ وہ اس کو معاملے کو کیونکہ نیچے جو ان کی جو مہتاحت لوگ ہیں چاہے وہ ایماؤس آہ ہسٹینو یا آہ جو بریڈ میکرگ ہوں یا باقی سارے لوگ ہوں یہ حالات بگڑ رہے ہیں بگاڑ کے در جا رہے ہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنی جاہریت نہیں روک رہا دیکھیں یا تو سیس وائر یہ ہو کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں تو ایک آہ قتلیان بند ہو گیا جو قتلیان جا رہی ہے تو پھر وہ مذاکرات میں ادھر وہ کہہ رہے ہیں جی اگلے ہفتے ملتے ہیں ساتھی جو ہے وہ درمیان میں پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ذرا مذاکرات میں گیپ آگیا تھوڑا تو درمیان میں وہ فواز شکر کو نشانہ بنایا ہے ادھر اسماعیل ہانی ہے شہید ہوگا تو یہ معاملہ جو ہے ذرا بہت اس وقت کسی کو میں نے کہا نا کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے اس وقت کہ یہ کیا ہے اور اسی لیے جو ہے وہ اس وقت قطر نے گزارش کی ہے یہ قطر نے گزارش کی ہے ایران سے کہ آپ اٹیک نہ کریں گارنٹی کوئی بھی نہیں ہے ایران کر بھی سکتا ہے کیونکہ ایران کی سوائل کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اور ایران کو اچھی طرح علم میں اس بات کا کہ اس وقت یہی وہ وقت ہے کہ ہم اٹیک کریں اور ساتھی حضب اللہ نے جو ویڈیو جاری کی اچھا اماد جو ہے نا اماد اماد چار اسماعیل آہ اسماعیل آہ مغنیہ اماد اماد مغنیہ اماد مغنیہ ایک بڑے سینئر ان کے رہنما تھے آہ جو کہ آہ اسلامی جہاد اور حضب اللہ ان کو یہ پکڑے نہیں جا رہے یہ ہم میں نے ان کو کیا ہوا ان کے باڈسکس دوہزار آٹھ میں اور سے پہلے بھی لیکن میں ظاہر ہے پرانی بات ہو گئی تو تو باز کو ٹھیک سکتا تھا یہ جو ہے نا یہ کبھی جدہ کبھی سودان کبھی یورپ کبھی جو ہے وہ آہ اراک کبھی یہ ان کے پاس بے شمار پاسپورٹ یہ ہتھیں نہیں لگتے تھے ان کے پیچے ایف پی آئی سی آئی اے پوری دنیا کے اور پھر آخر میں ان کو ڈیموسکس کے نزدی جو ہے وہ ہٹ کیا تھا یو ایس میزائل میں دوہزار ٹو تاؤزن ایٹ تو اماد آہ اماد فور جو ہے جو انہوں نے دکھایا یہ آج جو سرنگ دکھایا یہ اس میں خاص طور پر شروع میں جو نام آ رہا ہے لکھا وہ عربی میں اماد تو یہ اماد مہنیہ کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے یہ حضب اللہ میں بڑی سینئر پوسٹ پہ تھے تو ان کے نام سے یہ پوری جو ہے یہ سرنگ اور یہ جو پورا علاقہ ہے یہ ان کے نام سے یہ نام ان کا لکھا ہوا آتا ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے ویڈیو تو وہ لکھا ہوا آتا ہے نام اماد فور یہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ انہوں نے شو کیا ہے تو میں کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اماد کس کے نام سے اور یہ دیکھیں نا منشد اماد چار یہ انہوں نے یہ نام بھی آ رہا لکھا ہوا اچھا اس اب یہ جو ہے یہ وہاں پر انہوں نے آج یہ جاری کی ہے اور یہ جاری کر کے اس کے ساتھی امریکنز کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ رہا گیا ہے جو اسٹیٹمنٹ جو ایک ایسے وقت پہ ایک خاص چیز آتی ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سکت کیوں ہے یہ اس کا کیا مقصد تھا مگر وہ بس آ جاتی ہے چیز اور وہ واشنگٹن پوزٹ ہی ہے دیکھیں نا یہ میڈیا نے بھی رولہ ڈالا ہوئے پر یہ دنیا میں واشنگٹن پوز جو ہے وہ سیکنڈ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو اسرائیل is redrawing the west line west bank اور cutting into a prospective palestinian state وہ چھوٹے چھوٹے اس کے حصے کر رہا ہے اور وہ west bank میں اور کیسے بنے گی two state solution کیسے نکلے گا اور یہ سارا لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسری بات ہے وہاں سے جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو times of israel court کر رہا ہے یہ پانچویں سلائیڈ کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کی جو defense forces ہیں وہ مزید کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جتنا کرنا تو انہوں نے کر لیا اس سے آگے وہ چونی کا کام نہیں کر سکتے وہ کے لئے بیس سال بھی لڑتے رہے اسرائیلی فوج کچھ نہیں کر سکتی ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے یہ جناب امریکنز نے اور یہ جناب اسرائیل کا خود ہی میڈیا چھاپ رہا ہے واشنگٹن پوسٹ نے پہلے لکھا یہ پھر اسرائیلی میڈیا سے امریکہ بات کر رہا تھا اب اس میں جو ہے یہ ایک عجیب سی صورتحال develop ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چائنا بھی ہے اس میں رشیا بھی ہے اس میں امریکہ بھی ہے اس میں عرب ممالک بھی ہیں اس میں ٹرکی بھی ہے اس میں پاکستان بھی اس بڑے بلوک کا حصہ ہے جو کہ جس میں پوری دنیا ہی ہے تقریبا اب اس وقت جو ہے یہ رک گیا اور ایک نیا پروپوزل آ گیا اچھا اب یہ جو نیا پروپوزل ہے نا وہ یہ ہے کہ اسی کے اندر رہتے ہوئے گیپ کو بریج کرنے کے لیے اچھا اب اس پہ چونکہ ایجپٹ مانا ہے تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس میں وہ فیلیدلفی کوریڈور والی بات بھی ختم ہو گئی ہوگی اور یہ بھی کہ فلسطینی شمال سے جنوب کو نہ جا سکیں یہ والی بات بھی ختم ہو گئی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ بلنکن سیکٹری بلنکن نے کہا کہ میں وزٹ کر رہا ہوں تو یہ اچھا سائن ہے گوڈ سائن تیکھیں تیسرا یہ ہے کہ چائنہ بھی بات کر چکا ہے ایران سے کہ آپ ذرا اس کو مطلب ہے کہ سیس فائر کی ٹاکس چل رہی ہیں تو اس دورہ اور جو آہ امریکنز بھی موجود ہیں آہ ایران قطر کی بات ہو رہی ہے ایجپٹ نے بھی کہہ دیا کہ اگلے ہفتے ہمارے سٹارٹ ہوں گی نکوسیشنز تو ظاہر ہے اس کی اوپر حماس اور اچھا جو ایجپٹ کے فورم انسٹر ہیں وہ لیبنن پہنچ گئے ہیں ایجپٹ کے فورم انسٹر لیبنن پہنچ گئے ہیں لیبنن میں یقیناً ان کی بات ہوگی ہزباللہ سے کہ وہاں ہزباللہ کو ہولڈ کریں لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جو ایک پرابلم ہے نا اس میں ایک اکلوتا پرابلم وہ ہے نتن یاہو نتن یاہو اور اسرائیل کے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اگر سائن ہو گیا تو پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا ٹھیک ہے آگے کیا ہوگا اور آگے جو ہے وہ بوری دنیا نے ایسے پکڑ لیا اچھا سوپر بارٹ جو پکڑ لیا نا امریکہ نے پکڑا ہوا ہے چائنا ریشیا اندر بہت سارے ملک نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ان کی بھی تو کئی لوگوں کا اندر بھی تو رولہ پڑا ہوا ہے نا مسجدہ کے بستہ کے سارے ملک آپ کے لئے فلسطینی طرح سے چاہتے ہیں ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو جو محول ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو قتل عام بند کرو قتل عام بند ہونے کے اگلے دن کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا یعنی اگلے دن جب دنیا داخل ہوگی تو نتن یاہو کو پکڑیں گے اس گرتار کریں گے کیا کریں گے اس کو دیکھیں نا ایک حسینہ واجد اچھا میں مطلب میں جب تک کوئی ایسی بات نہیں ہوتی نا مجھے بات سمجھ نہیں اس پورے محول میں نا اتنی تلخی میں ایک کال جناب آ رہی ہے پوری دنیا چھوڑ کے ایک کال آ رہی ہے نتن یاہو کو غلط وقت پہ غلط بعض جو صحیح چیز ہوتی ہوں صحیح نتن یاہو کے کال آ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں پرائیم سر موڈی او بھائی یعنی کوئی ایک وہاں پر چالیس ہزار لوگوں کا قتل عام ہوا ہوا ہے آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو بھجانے کی دنیا کوشی کر رہی ہے نتن یاہو ہم ہماری ساتھ ہیں جی بھائی اس وقت نہیں مطلب دیکھیں نا فورن پالیسی یہ کچھ ایسی کچھ سٹوشن عجیب سی ہو گئی ہے یا تو امریکنز نے کہا فون کرو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آہ انڈین جو فورن آفیس ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ پوری دنیا کو چھوڑ کے آپ اس وقت نتن یاہو کو کال کریں اس مرلے پر وہ ان کریں یعنی یہ دیکھیں تو صحیح کہ آگے کہاں جاتا ہے معاملہ یا پھر آپ نتن یاہو کے ساتھ محمود عباس کو بھی کال کر دیں فلسطین کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں یہاں میرا خیال ہے لیکن یہ کہ ایک نتن یاہو قدم بڑھا او بھائی آپ اکفالنے پھر چپا بات کرتے ہیں ناصرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناصرین ڈاکٹر صاحب نواز شیف صاحب نے کافی عرصے کے بعد گفتگو کی اور عوام کو جرلیف دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور دیکھر صوبے بھی دیں گے رلیف ایک تو معنی نواز صاحب کو دینے چاہیی تھا میرا خیال یہ تھا کہ میاں نواز شیف صاحب کو سیاست کے اوپر جو ملکی سیاست ہے ٹھیک ہے وہ مسلم لیگ جو نواز کے صدر ہیں تو اس سیاست میں جو ایک تناؤ ہے ملک میں آہ اس میں وہ کوئی بات کریں گے یہ انہوں نے اچھا کیا کہ اس میں اضافہ نہیں ہوا کوئی تناؤ میں لیکن وہ دیکھیں مطلب ڈالر کہاں کیسے تھا یہ دو ہزار چوبیس کا میڈ چل رہا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ آہ مطلب ہے کہ ہر وقت دنیا تبدیل ہو رہی ہے آگے سے آگے اب میں یہ کہوں کہ جی ایک کوئی کہے کہ جی ہم جب آئے تھے تو اس وقت تو یوکرین روس کی جنگ نہیں تھی اب تو یوکرین اور روس کی جنگ چھڑ گئی تو مدب وہ مقصد ایک پولٹیکل سیٹ سسٹم ایک جیو وہ آگے کی طرف ہم نے جانے تو اس کا کیا حل ہے آگے کا کیا مو فورڈ ہمیری پولٹیکل لیڈیشپ کو بتانا چاہیے نا تو اب ظاہر ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے لیکن سوال یہ ہے کہ جب شہباز شیف صاحب اعلان کریں گے ان کے بھائی ہیں تو کیا اسی طرح سے میاں صاحب ان کے سر پہ بھی ایک ہاتھ پھر کے کہیں گے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی اتنا چاہ 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 اعلان کر رہا ہے یا یا صرف یہ جو آہ یہ سہولت جو ہے وہ مریم صاحبہ کوئی دستیاب ہے مذہب کوئی دیکھیں پولٹیکل ایک ٹین سمال ہے میرا یہ کہنا ہے اس ٹین سمال میں نواز شیف صاحب کی حکومت ہے اور ان کی حکومت مجاب میں نہیں ہے مرکز میں بھی ہے مرکز کے اندر بھی ان کی حکومت ہے تو وہ جو ہے وہ یا تو ایک پورا نیشنل لیول پہ ایک وہ بات کریں دیکھیں وہ تو کرنی ہی شہباز شیف صاحب نے یا شہباز شیف صاحب ایسا کریں کہ آئندہ ہمیں نظرائے تو اور ہمیں اچھا لگے گا کیونکہ صدر تو نواز شیف صاحب ہی ہیں جے تو کیسا ہوگا شہباز شیف صاحب اعلان کر رہے ہوں تو نواز شیف صاحب ان سے کہیں کہ میں چھوٹا بھائی کتنا اچھا ہے یہ بجلی کے بل کم کر رہا ہے تو یہ بہرحال یہ تھوڑا سا مطلب کیونکہ پہلی دفعہ وہ آئے تو یہ بات تھوڑی سے عجیب سی لگی لیکن تناؤں میں اضافہ نہیں ہوا انہوں نے باقی بات وہ ظاہر ہے کہ اپنے کیسز اور اس کے بات ایک مزید کوئی تناؤں میں شدت پہ اس وقت پرلیٹیکل پرولیزیشن ہے اس پہ انہوں نے بات نہیں کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے دوسرے دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنرل فیض کا سارا کچھ وہ نکل رہے نیکسس بڑا حیران کن ان کا اتنا بڑا ایک پیریلل لگتا ہے کوئی سسٹم پورے ملک میں چل رہا تھا مگر سوال اور یہ چلے یہ چل رہا تھا تھا ٹھیک تھا سارا مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب اس الیکشن کو کیا کرنا ہے یہ جو الیکشن ہو گیا ہے اس کو کیا کرنا ہے مطلب اس کو مطلب اس کا بھی تو کوئی حل نکلے گا نا یہ جو ایک الیکشن طرف پہ آکھیں گر کے اور یہ کیا ہوگا اس میں کیا کیسے مطلب ہے کہ سیٹیں ادھر چلی جائیں گی ساری تو ملک میں استقام ہو جائے گا مطلب ہے یہ پورا جو سیٹ اپ ہے نا میں اس کو کچھ آپ کچھ بھی کوئی فارمولا بنا لیں یہ سیٹ اپ نہیں چل رہا اب اس میں جب یہ کرپشن کے پر ہاتھ پڑا ہے تو کراوس دو بورڈ پڑھنا چاہیے ہو رہا ہے سارا وہ پڑے گا آپ دیکھیں خود بہت پڑھتا جائے گا کیونکہ مگڑی کا جالہ ایک یہاں سے کٹیں گے دو سے کھلے گا تو یہ جو ہے نا یہ اب آنے والے جنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ بسی قتم اٹھا لیا گیا ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے اس کو رکنا نہیں چاہیے اور تو کسی صورت کو امروائز کوئی نہیں ہونی چاہیے آگے ہی بڑھے اور ثبوتوں کے ساتھ اس میں کوئی اکٹرمیزیشن بھی نہ ہو لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو آگے بڑھنا چاہیے وہ جیسے ایک وہ جو گانا گیا ہوا تھا کسی نے اس پہ بل بل پاکستان کر کے تو اس کو بھی چکا گیا بیچ میں کہیں تو اس کو یہ نہ ہو تو جو بڑے مرگ مغرم اچھے ہیں ان کو ذراہات ڈال کے ان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا کی ہے اس میں اچھا اور اسی دوران میرا خیال ہے آئی پی پیز اور یہ سارے معاملات بھی آگے بڑھیں گے وہ حل ہے وہ حل ہے اصل جو کہ آپ کا جو یہ جو بلوں کے اندر جو یہ جو capacity charges اور وہ حل ہے یہ تو وقتی طور پر ہو گیا نا کہ آٹھ روپے پانچ روپے دس روپے کم کر دی جو long term ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے power sector کو ٹھیک کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں یہ میرے خواہ سے بڑے issues ہیں اور اس میں خود بخود رہاست جا رہی ہے اور ٹھیک میرے خواہ سے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم تو ہیں اچھا اس میں دوسری جو بات ہے تو یہ ایک معاملہ ذرا گڑھ بڑھ ہو گیا ہے مشہر کے بست میں دوسرا میں نے کہا این ٹائم پہ وہ مدی صاحب فون کر رہے ہیں ان کو یہ مجھے جو ہے نا بہرحال ان کی دوسرا یہ ہے کہ ادھر جو ہے نا اس پہ نظر رکھیں اس طرف جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ادھر نظر رکھیں یعنی جو انڈیا اب ظاہرہ ہے درمیان میں تو ہم بات کرنا پڑتا ہے لیکن آپ ساؤت ایسٹ ایشیا میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں نا اس پہ نظر رکھیں یا سارک یا ساؤت ایشیا کے ساتھ آپ ملالیں بنگلہ دیش کو تو بنگلہ دیش کے ساتھ پر میامار ہو گیا تو ہم روز رسکس کر رہے ہیں وہاں پر بڑی امپورٹن ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں بنگلہ دیش گیا حسینہ واجد گئی اور آج پرائم سٹر موڈی کی بات ہوئی ہے وہاں پہ ڈاکٹر محمد یونس کے ساتھ اور یونٹی نیشنز کی ٹیم نے آکھے وہاں پہ دورہ کیا بہت بڑے قطعے عام کا انہوں نے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو می کانگ فورم اس وقت ہوا ہے اور اس سے ایک دن پہلے تھائیلینڈ کے وزیر آزم فارق ہو گئے ہیں ماں پہ انہوں نے ایک جرائم پیشہ شخص کو اپنا وزیر بنایا ہوا تھا ان کی جو فارق کر دیا سپریم کورٹ نے اور وہ جو موصوف ہیں تھائیلینڈ بہت پرانا علائے ہے امریکہ کے تو یہ امریکہ کا علائے ہے تو اس کے دن پہ یہ انڈیا کے ساتھ بھی تھائیلینڈ تھا لیکن دو دن کے بعد ہی کیونکہ یہاں پہ می کانگ فورم ہو رہا تھا تو وہاں گی یہاں پر میامار اور تھائیلینڈ کا دورہ کر رہے تھے تو اسی دوران جو ہے وہ وہاں پہ آہ شینہ واسطرہ یہ جو ہیں سنتی سالہ یہ تھائیلینڈ کی اگلی وزیر آزم منتخب ہو گئی ہے یعنی دو دن کے اندر اندر یہ تیز تیزی سے ان کی جو پارلیمنٹ اور جو بھی سسٹم ہے انہوں نے کر لی اور یہ اپنے خاندان سے تیسری وزیر آزم ہے ان کے جو والد محترم ہیں وہ بھی وزیر آزم رہے ہیں اور وہ عرب پتی ہیں ان کا نام ہے ٹیکسن اور وہ جو ہیں وہ دو ہزار چھے میں چلے گئے تھے جب ملٹری کو ہوا تھا تھائیلینڈ سے چلے گئے تھے پھر پچھلے سال واپس آئے تھے پھر پولٹس میں اکٹیو ہوئے تھے یہ جو ہیں یہ چائنہ کے طرف تھائیلینڈ جو ہے یہ اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ تھائیلینڈ جو ہے وہ درمیان میں ٹرانس ایشیا جو آم یہ جو پورا پلین ہے بڑا جس میں چائنہ لنک ہوتا ہے سارے تین اس کے تین شاخر نکلتی ہیں لیکن ultimately bangkok پہ جاتا ہے وہ ٹیک ہے چاہے وہ لاؤس سے گزرے چاہے وہ کمبوڈیا سے گزرے چاہے وہ میامار سے گزرے چاہے وہ دائیں آگے پیچھے وہ انڈ تینوں لائنز ہیں یہ بالکل ایسے جیسے وہ آپ دیکھیں نا لندن میں آپ انڈرگراؤنڈ وہ دیکھیں ان کی تو اسی طرح سے آپ کو وہ کلرز کے اندر وہ نظر آتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ روٹ ہے یہ روٹ ہے ادھر کا ادھر کا تو اسی طرح سے اس کو دیکھیں تو یہ لیکن سارے یہ انڈ ہوتے ہیں جہاں پہ bangkok ہے اور bangkok سے آگے اور پہ نیچے جا کے یہ امپورنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ملائیشیا تک جاتا ہے اچھا تو اب یہ ہے یہ بڑی امپورنٹ بات یہ تو یہ پروجیکٹ بڑا امپورنٹ ہے دوسرے پروجیکٹ جو ہیں وہ سارے جو ادھر تو انڈیا کو بہت مطاعت ہو کے دیکھنا ہے کہ دیکھیں درمیان میں نام میں نے گنوا ہے تھے ملکوں کے پرائمیسٹر مدی کے لیے چیلنجز ہیں اور یہ جو سیکنڈ گورنمنٹ آئی ہے یہ جو یہ جو یہ جو اب الیکشن ہوئے ہیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان ان کے وہ چونکہ اتحادی ساتھ ہیں تو وہ اتحادی ہیں جو کہ پچھلے سال ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ادانی کے اوپر مقدمات قائم کیے جائیں ادانی جو ہے جو رائٹ ہینڈ ہے تو وہ جو اس کے مقدمات قائم کیے جائیں اور یہاں پر میں کوٹ کر دیتا ہوں پچھلے سال کے نیوز پیپلز اگر آپ دیکھ سکیں تو وہاں پر انہوں نے پچھلے سال ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے یہ ایک تو یہ نئی ڈاکومنٹ آج دہ ہندو نے یہ جو مہدوبی بش کے حوالے سے نائنٹین سلائٹ کے انہوں نے روس توڑے ہیں تو ہندو نے پبلش کر دی ہیں سارے ڈاکومنٹ ٹھیک ہے اور یہ الزام بالکل صحیح تھا یعنی سیکیورٹی ایکچینج کمیشن انڈیا میں بھی کچھ پاکستان کی طرح جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کے پر لگتا ہے قدرت کا آت پڑھ رہا ہے یہ جو ہے نا یہ ادھر سے جناب یہ سیکیورٹی ایکچینج کے انہوں نے ڈاکومنٹ پہلے وہ ہندو پہ گروپ نے لگایا ہے آج انہوں کے پاس انہوں نے مینسٹرین میڈیا میں آگئے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال ایٹینتھ سلائٹ اگرم دیکھیں تو یہ اپوزیشن لیڈرز جو لیڈرز تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ ہیومن چیم بنائی تھی اور یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ادانی کے خلاف تحقیقات کی دیکھیں وہ وہ موڈی کے پرائمیشن موڈی کے وہ اتحادی ہیں تو وہ پچھلے سال وہ ڈیمانڈ تو وہ اب ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے کسی بھی معاملے پر ادانی بچارہ کسی کو جب سے وہ ہے حیفہ پہ ہیں اور ادھر ادھر اور بنگلہ دیج میں بجلی کے پلانٹ ادھر ادھر وہ بالکل دھبردوس ہو کے کہیں تو اے نا وہ امبانی کی خوش ہو رہے ہوں گے درمیان میں کہ یار چلو میں مجھ تک نظر نہیں کریں لیکن یہ ادانی گروپ جو ہیں نا یہ بہت ہی بوری طرح انتفاتا ہو گئے اچھا اب ایشو یہ ہے تو ایک تو یہ ہو گیا معاملہ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو میامار میں ایک تو تھائیلینڈ کے اندر نہیں گومنٹ آگئی دوسرا یہ ہے کہ میامار پہنچے ہیں چائنہ کے ادھر ڈیولپمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہیں دیکھیں کیونکہ یہ جو بھی اگر اس کو ایشیا پیوٹ کہا جائے اگر کہا جائے اگر اوبامہ دور کی اس ٹرم کو ذہن میں رکھا جائے جہاں انہوں نے کہا تھا ایشیا پہ پہ جہاں ہلری کلنٹر نے کہا تھا کہ اگلا جو سارا کا سارا منظر ہوگا وہ ایشیا میں ہوگا اس سے لے کے اب تک مجھے نہیں پتا امریکہ نے کیا کیا ہے مجھے کچھ میں بالکل اس کے اوپر مجھے کچھ نہیں پتا کہ امریکہ ایشیا میں کہاں پہ ہے آسیان ان کے ساتھ چلے گئے ہیں نہیں برکس پھیل گئے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی یہ کوارڈ کی کیا پوزیشننگ ہے اگر امریکہ اور چینہ کی لڑائی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی پھڑا پھڑا ہوا ہے ان کا یکرین کا اور ریشیا کا تیز ہو گئی یہ جنگ اور آج میں یہ میپ دیکھ رہا تھا دونوں طرف سے دونوں کلیمز ہو رہے ہیں یہ کرس کے علاقہ جو ہے وہاں پر اور سجزہ کا شہر یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے یہ کرسی الجزیرہ ہم دکھا دیتے ہیں یہ میپس تو اس میں جو ہے وہ یہ چودہ اگست تک وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی یہ پھر انہوں نے واپس دھکیل دی ہیں اور یہ سارا وہاں پر پڑے پڑے چل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کفرات تفری مچے ہو یہ وہاں پر بھی لیکن اور یہ جو بلو ریجن ہے اس کے بارے میں یکرین کہہ رہا ہے کہ یہ ویدن رشیا ہے رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دھکیل دیا ہے واپس اور یہ کہ وہ چونکہ یہاں میڈلیسٹ میں ہوا یہاں تو وہ ایک ایک آن سلوٹ ہوا رشیا کا کہنا ہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو ہیں کیوں نہیں ہوں گے بھئی امریکہ اور نیٹو ان کی لڑائی ہے اس دوران جو ہے وہ پرائمیس موتی جا رہے ہیں یکرین اچھا اب اسیو یہ غلط وقت پہ نہیں ہوتا نہیں کہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ غیب ہو جائیں آپ کسی کو نظر نہ ہیں کہ بھئی آپ کسی جگہ پر ہیں کیونکہ وہ اترا پھڑا پڑا ہے آخر میں پھر وہ جو وہ لگتا تھا نا جیڑا جیتے آو دنال تو مدہ حالات کو دیکھیں تو صحیح تو اس وقت جو ہے وہ غالباً پھر امریکہ کا پریشر ہے کہ آپ جو ہیں وہ جائیں پولنڈ کو دورہ کریں پولنڈ سے ٹرین میں بیٹھ کے یکرین جائیں ویسے تو سارے وہ لیڈیوز اسی طرح جاتے ہیں وہ لمبی چوڑی جو ٹرین پر اٹھارہ گھنٹے ساترہ گھنٹے رات کی اس پرائمیس موتی نہیں جانا ہے اور یکرین جا کے کرنا کہ وہ زیلنگسی سے تصیر و تروانی ہیں اور وہ عجیب سے حالات ہیں اور وہ موسکو جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ موسکو کے ساتھ اس وقت جو ہے یا تو آپ دیکھیں نا یا تو آپ اس طرح سے ہو کہ ٹرکی والی پوزیشن ہوگی دونوں طرف آپ ہوں اب درمیان میں تو وہ لوز ہو گئی پوزیشننگ لوز ہو گئی جو میں نے بات کی تھی نا ملکوں کی یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج ان کے یہ کل بلکہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کی طرف سے انڈیا میں ڈینائے ہوئی ہے ایک سوشل میڈیا پر فیک نیوز گھوم رہی تھی اور مالدیب کی طرف سے بڑا اتراز ہوگا ہے اس پر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹوئنٹی ایت اور ٹوئنٹی فرس سلائٹ ان کی طرف سے بڑا سخت اتراز ہوگا ہے مالدیب کی طرف سے کہ آپ کے ملک میں جو سوشل میڈیا ہے یہ خبریں چلا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی جزیرے دے دی ہیں اٹھائیس تو یہ کونسے کونسے اٹھائیس جزیرے ہم نے دی ہیں یہ باقاعدہ بات ہوئی ہے اس کے بعد منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ٹوئنٹی ایت اور ٹوئنٹی فرس لائٹ اس کی بعد انڈیا نے ڈینائے کیا اس بات کو ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے کہ فیک سوشل میڈیا پوسٹیں آ رہی ہیں کہ مالدیب نے اٹھائی جزیرے دے دی ہیں انڈیا کو یہ مالدیب کی طرف سے بڑا کیونکہ یہ دو تین دن سے چلا تو میں نے بھی کہا ایک نٹھے جو مالدیب چیک کیا انہوں نے کہا ہماری بھی نظر ہے اس پر کہ یہ انڈیا میں کوئی گھٹالا ہو رہا ہے کہ ہم نے اٹھائی جزیرے دے دی ہیں تو اس کے بعد بہرحال یہ آج اس کی تردید جو ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے کر کے جان چھوڑائی ہے یہ ایک آر دن پہلے آئی تھی شاید لیکن میں نے آج اس کو ذکر کرنا اس لیے کیا کہ ابھی بھی وہ گھوم رہی ہے انہوں نے شاید اپنے منیٹر آف ایکسٹرنل افیرز کی تردید نہیں پڑی وہ گھومتی جا رہی ہے مالدیب نے جزیرے دیتی ہیں مالدیب نے جزیرے دیتی ہیں کونتے جزیرے دیتی ہیں بھائی ہم نے ٹھیک ہے یہ بہرحال لیکن انڈیا کے لیے امپورنٹ ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو ملک ہے نا پڑھو اس کے بنگلہ دیش پہ نظر ہے میامار اس سے پہلے ہوا چائنے سے پہلے ہوا اس سے پہلے جو ہے وہ افغانستان ہوا اس سے پہلے جو ہے وہ سر لنکا ہوا اس سے پہلے مالدیب ہوا اس سے پہلے ایک کر کے لیکن ایک ملک جو نہیں ڈسکس ہو رہا جو ہو گیا خاموشی کے ساتھ نہیں بڑی قوت کے ساتھ وہ ایران ہو گیا اور ایران اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ ایران میں انویسمنٹ جیسے بنگلہ دیش میں اگر آپ کہیں نا کہ بہت کہیں اسٹریڈیجکلی امپورٹنٹ انڈیا کے لیے ملک تھے اسٹریڈیجکلی امپورٹنٹ تو بنگلہ دیش لک اس طرف دیکھیں لک آپ کہیں کہ ایسٹ کی طرف اور اگر آپ ادھر اس طرف دیکھیں یعنی میڈلیس میں تو آپ ایران کیونکہ ایران پھر آپ کو کنیکٹ رہتا تھا افغانستان سے اور افغانستان وہ پورا پروجیکٹ سالہ سال کا لانگ ٹرم پروجیکٹ چاہ باہر چاہ باہر اب اس وقت آپ چلے گئے اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے اور نیتانیہو کے ساتھ یعنی آج مجھے بتائیں کہ اس کی یہ جو ہے یہ اس ٹیل فون کال کی کا ضرورت تھی آج یہ جو ہے مطلب اس کال کی کوئی تک نہیں تھی بہرحال آج پھر پرائیم سٹر مدی نے کال کی ان سے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ تو یہ ہے کہ اب اس کو یہ ہو گئی ہے ایک ذرا سیچوشن ایسی جو اس میں بیلنس کرنا مشکل ہے ٹھیک ہے اور یقینا پوری کوشش ہوگی پرائیم سٹر مدی کی یقینا کہ اس کو بیلنس کرے ہیں لیکن یہ جو نئے فرنس کھل رہے ہیں نا یہ اس کو میں پتا نہیں کیوں ڈیجسٹ نہیں کر پارا دو چیزوں کو کہ ان کو ٹائنا کا نہیں پتا چلا ان کو پتا نہیں چلا افغانستان کا اور بنگلہ دیش کا پلس پتا نہیں چلی یعنی ہسینہ واجد سے کوئی چھوڑ دیں آپ ہسینہ واجد ایک پلس آپ کو ایک ملک بہت بڑا اور اسٹریجیکل امپورٹنٹ ملک ہے اسے پروجیکٹس ہیں آپ کی انویسمنٹس ہیں ادانی گروپ کی گیس آ رہی ہے وہ جو بھی جو بھی پلس کیسے نہیں پتا چلی کہ وہاں یہ ہونے جا رہا ہے اور وہ آدھے گھنٹے کا پینتالیس منٹ کا ٹائم دیا اس نے آرمی چیف نے اگر انہا دیا ہوتا تو وہاں تو جو مناظر نظر آ رہے ہیں دیکھ کے تو وہ جو ہے وہ اب ایک ہسٹائل ٹھیک ہے وہاں وہ جو سٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنا لیا جو اسٹوڈنٹس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ایک پولٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں جو مظاہرین تھے انہوں نے اپنی لیڈر بھی جن لی ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جسر کروا رہے ہیں اور وہ اگلا الیکشن جو وہ کا بنگلہ دیش کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں الیکشن یہ خالدہ زیاب پیچھے رہ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم یہاں پہ یوت یا جو ہمارے جو ایلڈرز ہیں جن کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اور دوبردست ہیں جیسے ڈاکٹر یونس کو انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہم اچھی شخصیات کو کچھ یوت ہوگی کچھ ہماری سینئرز ہوں گی ہم ایک لاکے پارلیمنٹ میں پارٹی بنا کے ہم الیکشن لڑیں گے یہ وہاں جناب پارٹی آ جناب اس ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں اب ایشو یہ سارا کہ اس میں یہ تین چار فرنٹس دیکھیں آپ ادھر وینزویلا میں مدورو وہ ہنگامے چل رہے ہیں وہ جو ہے مدورا میں وہ مطلب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کچھ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ لیٹن امریکہ کے کئی ملک تو مدورو کے خلاف ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں یہ چائنہ کی طرف ہیں اور اس طرف ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ پہلے ان کو تسلیم کر لیا امریکہ نے کہ ان کو مانو یہ جو الیکشن ہے اس میں مدورو ہار گئے اب وہ نکل گئے ہیں ہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کر رہے ہیں اچھا دس دوبارہ بھی الیکشن کر رہے ہیں کہ مدورو جیتے گا تو وہ اپوزیشن پارٹی ہیں چیخ رہی ہیں آپ کے یار ہم سے دوبارہ یہ ہوا تھا کہ یہ الیکشن میں اس کو جتا دیا جائے گا اب یہ بات ہو گئی کہ دوبارہ الیکشن ہو پہلے تو بات ہی ہوئی تھی نا کہ یہ وینر ہیں ایک متعبادل حکومت کر رہے ہیں تو وینزویلا میں ریجیکٹر دیئے وہ پورا پلین دیکھیں ادھر بھی سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ اور یہ وہ ادھر ایک کیاس کھڑا ہے پھر یہ ایفریقہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا یہ سودان اور ادھر پھڑے بڑھ رہے ہیں ساتھ ہی یہ لنک ہو رہا ہے پورا یہ جو مجھنے کے بسطور ایسٹ ایشیا کا بہت ٹھائٹر ہے اور یہ اللہ کرے کہ اگلے ہفتے جب بھی مذاکرات چورو ہوں تو درمیان میں کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے جو ایکسیلیٹ کر دے پوری جنگ کو کیونکہ یہ جس طرح اپرپلی ختم ہو آیا ہے نا یہ اگدم سے اٹھیں سارے تو اس میں جو ہے وہ سب کو امید تھی کہ کسی نہ کسی قسم کی کوئی بات ہوا پوزیٹی بھی ہے جو لکھا علامی ہے مگر ایسے علامی ہیں تو پانسو آ چکے ہیں اس کے بعد تو جو کچھ ہوتا رہا ہے غزہ میں تو یہ نہ ہو دوسرا یہ وہاں کی ڈیویلیپنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ سٹریٹیجکلی لانگ ٹرم ہے اچھا اور لانگ ٹرم سٹریٹیجکلی بھی ہیں اور وہ بھی چونکہ ایک ہسٹائل علاقہ ہے جب میں ساؤت ایسٹ ایسیا کی بات کر رہا ہوں تو یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بارڈرز ہیں بڑے سکون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھی ایک آگ بھڑک رہی ہے کوئی منی پور کوئی میامار کوئی ادھر وہ کوئی بنگلہ دیش بارڈر کوئی ادھر وہ آہ مذہب ایک ایک کیاوٹک فضاء ہے ادھر بھی اب اس کیاوٹک فضاء میں جتنی جلدی جو ملک اپنے اندر اسٹیبلیٹی لے آتے ہیں جو میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ملک دنیا میں اس وقت ایسی سٹیوشن ہے نہیں کہ جی اگلے ہفتے کیا ہوگا اب بیس دن تین مہینے بعد کیا ہوگا کبھی لندن میں انگامی شروع جاتے ہیں برطانیہ میں کبھی کہیں شروع جاتے ہیں کبھی کہیں تو جتنی جلدی یہ چیزوں کو سٹیبل ہم کریں گے خود اپنے ملک کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ کوئی باہر سے تو نہیں چیزیں ہو رہی تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جلدی ہم فیصلے کریں تاکہ ملک کے اندر ایک ذرا بھیچینی کا محول ہے وہ ذرا کم ہو یہ اچھا ہوا کہ نوازشری صاحب نے آج اب ٹیمپریچر کو نہیں بڑھایا آج جو ہے وہ میرے خالصہ پی ٹی ای کی طرف سے بھی کوئی خواہد بات نہیں سوائے اس کی کوئی اختلاف آتا ہے لیکن کوئی بڑا کیا اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سموت سارا سیٹ اپ بن جائے یہ پارلیمنٹ کا بھی کوئی رنگروپ نکل آئے یہ بھی کوئی عجیب سا ہے نا اس کا کیا کرنا ہے مطبع یہ کیسے ہوگا کیا چلے گا خصوصی سیٹیں آگے پیچھے وہ سارا کیا جو بھی کچھ ہے اس کو جلدی نپٹا کے ایک سکون آئے تاکہ آپ کی ساری جو ہماری توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں چودہ اگر سے ہماری زبدس منادی ورشت دیکھیں نا مطبع کتنا ملک میں اقدم سے جو شائع انالگوں میں ساری پارٹیاں سارے لوگ آج جی ایجگیوں میں بھی ہوا تقریب ہوئی تو مطبع سارے دیکھیں نا یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی لوگ اور اس طرح کی ہمارے جو جو جمعان ہیں تو اس طرح سے ذرا تھوڑا سا محول کو ذرا ایزی کریں اور توجہ جو ہے وہ جانی چاہیے دوبارہ بجلی کے بلوں کی طرف مہنگائی کی طرف جو کرپشن کے اوپر جو آپریشن شروع ہوئی ہے اس کا ایک وائیڈ بلینج ہونا چاہیے اسلاحات وغیرہ جیسے جو بھی کچھ ہے لیکن آہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہم مطبع اب علج گئے ہیں یا تو اس کو جلدی نپٹائیں چیزوں کو اور آگے نکلیں تاکہ یہ ہے کہ جو ریجنل یا گلوبل لیول پہ جو ایوینٹس ہو رہے ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ مزید جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناسیس کے ساتھ یہ آج کا پرگرام اپنے اختتان کو پہنچا مجھے سمیرا سلنگ کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد جی ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں رشیداروں گردنبا کے لوں گا سب خیال موسیقی موسیقی